اوضو باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا اولقو فیہا سمعو لها شہیقا وهی تفور تقاد تمیز من الغیز کلما القی فیہا فوج سعالهم خزنتها علم یاتکم نزیر قالوا بلا قد جاءنا نزیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئ ان انتم اللہ فی ظلال کبیر اللہم اصول علا محمد وآل محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ میں نے سور ملک جو قرآن مجید کا سکسٹی سیون نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات چھے تنو کی تلاوت کا الحمدللہ شرف حاصل کیا ان آیات کے نشانات میں نے آپ کو بتا دیا اب ان آیات کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں اشاند ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کوفر اور انکار کے روش کو اختیار کیا ان کے لئے جہنم کی سزا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھیکے جائیں گے تو اس آگ کے دھارنے کی حیبتناک اور خوفناک آواز بھی سنیں گے اس حال میں کہ وہ غصے کی شدت کی وجہ سے ایسا جوش کھا رہی ہوگی کہ قریب ہوگا کہ پھٹ جائے جب بھی اس میں کسی گروہ کو پھیکا جائے گا تو وہاں کام کرنے والے پہرے دار فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی عبدی تباہی سے خبردار کرنے والا برائی کی برے انجام سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہدایت کرنے والا اور ڈرانے والا ہمارے پاس ضرور آیا تھا مگر ہم نے اسے خوب خوب جھٹلایا اور یہ کہہ دیا اللہ نے کچھ سے اتا رہی نہیں تم تو خود ہی بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو انایت کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غصے کے عالم میں پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اصل میں تفسیر صافیر میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ جہنم کے غصے کی شدت اور اس کے اشتعال کے اظہار کا ایک بلیغ انداز بیان ہے جہنم کے کارندے مجرموں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا اس سوال سے ان کا مقصد یہ بات معلوم کرنا نہیں ہوگا بلکہ مجرموں کو قائل کرنا ہوگا کہ ان کو جو واصل جہنم کیا گیا ہے وہ کوئی ان کے ساتھ بھی انصافی نہیں کی گئی ہے اس سوال کے جواب میں تمام مجرم اپنی زبان سے خود قرار کریں گے کہ ان کے پاس سمجھانے ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے ان کی ایک بات نہ سنی اس لیے آج ہمارا یہ حشر نشر ہوا یعنی ہم واقعہ نہیں سی سزا کے مستحق ہیں اس سوال جواب سے معلوم ہو گیا کہ خدا نے انسان کو جس امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اسے اس کو بھی خبر نہیں رکھا گیا ہے سیدھا راستہ بتانے کا معقول اور مضبوط انتظام بھی فرمایا ہے وہ انتظام اس طرح کیا گیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اسی اکرام علیہم السلام اور کتابوں کو بھیجا گیا ہے اب انسان کا سارا امتحان یہ ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور خدا کی کتاب کے پیغام کو سنے سمجھے اور غور کریں اور سیدھا راستہ اخدیاء کریں یعنی خدا کی اطاعت والی زندگی اپنائیں اس طرح خدا نے انبیاء اکرام علیہم السلام امتحان علیہم السلام اور اپنی کتابوں کی ذریعے اپنی حجت اپنی مخلوق پر تمام کر دی ہے ان کے ماننے نہ ماننے پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے اب کوئی شخص خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ خبر نہ ہوئی ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہمارا اتنا بڑا امتحان لے لیا گیا ہمیں بے قصور سزا دی جاری ہے یہ عدل الہی کا بیان ہے اور تفسیر کبیر مجموع بیان انوار و نجف تفہیم القرآن یہ تمام تفاصیر یہ چیز بتا رہی ہے اور شیخ اسلام عثمانی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفار فرشتوں کے پوچھنے پر کھسی آنے ہو کر حسرت و ندامت اور انتہائی خوف زدہ ہو کر یہ جواب دیں گے کہ بے شک درانے سمجھانے والے نے ہمارے پاس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں ہدایت کی مگر ہم نے اپنی زد تکبر اور مفادات کی وجہ سے ان کی بات نہیں سنی اور نہیں مانی اس لیے آج ہمارا یہ حشر نشر ہوا ہے ورد آیت کا پیغام یہ سبق یہ ہے کہ انسان کی اصل تباہی کا سبب اپنی ہٹ دھرمی زد خواہش پرستی آبا و اجداد کی اندھی پیروی کے باعث سنبیہ کرام علیہ السلام اور اس سیاہ اعظام علیہ السلام کے پیغامات پر تمجھے نہ دینا اور ان کو جڑلانا ہوتا ہے اور خاص طور پر عبدی حقائق کو نہ سننا اور عقل سے کام نہ لینا ہوتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پرودگار ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن امام زمان عجل اللہ تعالی فرد و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ